کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں وہ نہ دینا ہوتا جو ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا اس کا توفیق دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہت سے ضرور نوازے گا بس تھوڑی سی آزمائش کے بعد راحت اور سکون ہے اور پتہ ہے اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو اور جب بھی توقع کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گے یہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دیا کرو اور اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا ہے کہ کیا دعا کرنی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی دعائیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ کیا مانگنا ہے جب ایسا ہو تو خود سپردگی کو اپنا لیں اپنے آپ کو خالق کی رضا میں سپرد کر دیں اور جب تمہاری دعا میں تھوڑا وقت لگ رہا ہو اور تمہیں لگے کہ قبولیت ابھی دیر سے ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی ہے اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے موسیقی